موسیقی 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 بھی کہا کہ یہ وقت ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے اس طرح غریب کاروباری جو پہلے سے ہی پریشان ہیں ان کا سامان ضبط کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے نظام آباد ڈپٹی میئر ادریس خان اور سکس ٹاؤن ایس اچو سے پہس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں شہر نظام آباد کے عرصہ پلی میں ترکاری مارکٹ میں کچھ شر پسند اناثر کورونا وائرس کو ہی مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی شکایت پر ایس اائی ڈپٹی میئر پر برہم ہو گئے ڈپٹی میئر نے الزام لگایا کہ مسلمانوں کو ترکاری ودیگر اشیاء کی قریداری پر پولیس کی جانب سے خصوصی سختی برتی جا رہی ہے اندر آنے دن درے مسلمانوں کو کیا کر رہے بھولو پھر تمہارا جوٹی ہے تمہارا ایریہ ہے نا وہ بھی ایریہ آپ کا ہے نا ابھی ترکاری والے کو عرصہ بندی میں بندی بھی جاروں انہیں تمہارے بھی آپ لوگ کو کھل کوپریٹ کر رہے آپ کو تو آرا ت ghra in Ceva تو ہر نکلو بولا آپ جو آپ کو اپر بڑا بڑا بتاؤ رہا یا تھے کوئی بھی رہے باہ کر ستا رہا لگا بلکڈاؤن کے دوران بورا بندہ علاقے میں موجود ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اوکٹیمس مینوفیکچررز کمپنی کی جانب سے راشن کٹس تقسیم کیے گئے اس موقع پر ڈپٹی میر بابا فسید دین نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے راشن کٹس تقسیم کیے جبکہ اس دوران کمپنی کے ایم ڈی ڈی سوزا اور دگر موجود تھے مورے بندے علاقے میں ہمارے دیپٹی میر ساپ کے جو دیلیا ہے ان کے علاقے میں آج ہم نے دیسٹویشن کیا ہے ہنگرڈ فیمیلیز کو گروسوریز بیسک گروسوریز رائز دال آٹا شگاو ایک 15 ڈیس کا گروسوریز ہم لوگ سب لوگ کو دیئے ایک ایک فیمیلیز کو تو ہمارا جو انٹینشن یہی ہے کہ جو فیمیلیز کو ہم لوگ ہلپ کر رہے ہیں اگر 15 ڈیس کا ہم لوگ جو سٹاک دے رہے ہیں ہن کو وہ بہت میں نکل پائے 15 ڈیس کے لئے اور گھر میں رہ سکے اور یہ جو گروسوریز جو ہے ہم گھر سکے اور جیسے آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہوگا ہمیں اتنے مشکل ہو گئے یہ لوگ ڈان پیریٹ میں جو ہم جو ملنے کے لئے کرانہ شاپس ریزے سوٹو کو مانگے کے لئے جو پولا سٹاک تتم ہو جا رہا ہے لگڈاؤن کے دوران ڈیوٹی انجام دے رہے پولیس ملازمین کی آنکھوں کی حفاظت کے لئے سابریز آپٹیکلز کے جانب سے پانچ ہزار اینک تقصیم کیے گئے جس پہر سٹی پولیس کمیشنر انجانی کمار نے سابریز آپٹیکلز کا شکریہ دا کیا وہی انہوں نے انہوں نے سکولی تلوہ کا بھی شکریہ دا کیا جنہوں نے پولیس ملازمین کی حوصلہ افزائی کے لئے گریٹنگ کارڈز بنائے ہیں آج ہیدراباد سٹی پولیس کے طرف سے ہمارے کانسٹیبول آفیسرز جو دن میں دھوپ میں چیک پوشٹ پر اور باقی سب جگہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان کے آئیز کے پروٹیکشن کے لئے کورپریٹ سوشل ریسپونسبلیٹی کے تحت سبیری گلاسز کے طرف سے فائیو تھاؤزن گلاسز کا ڈسٹیبیوشن کا پروگرام شروع ہوا اس میں ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں شروع میں جو چیک پوشٹ پر ڈیوٹی کرتے ہیں اور پھر بعد میں باقی جو دوسرے ڈیوٹی کرتے ہیں سب کو گلاسز کا ڈسٹیبیوشن ہو رہا ہے ایسے موقع پر حیدر آباد کے چار پانچ سکولز ان کے طرف سے ان کے پرنسپل ان کے سینئر ٹیچر ایک حیدر آباد سٹی کے سبھی کانسٹیبیو آفیسرز کو تھانکس گیونگ لیٹر دیئے ہیں اس لیٹر میں انہوں نے تھانکیو فرم دی ہارٹ کورونا بارس کے خلاف جاری لڑائی کے دوران ملک بھر میں تین ماہ تک لاکڈاؤن کر دیا گیا ہے لاکڈاؤن کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا شکار ضرورت مندو کی مدد کے لیے کئی ایسی شخصیات ہیں جو آگے آ رہی ہیں نمی میں سے مہاراشر کے زلہ بیڑ کے کانسلر مقید لالا بھی ہیں مقید لالا نے لاکڈاؤن کے نفاظ کے پاس سے اب تک کئی ضرورت مندو کی مدد کی ہے بیڑ کے علاقے قاسباغ سے راشوادی کانسلر مقید لالا کی جانب سے ضرورت مندو کی مدد کی قاسبات یہ بھی ہے کہ نہ ہی انہوں نے ضرورت مندو میں امداد تقسیم کرنے کی تصویریں لی ہیں اور نہ ہی ضرورت مندو کی شناخت ظاہر کی ہے وہ ضرورت مندو کے گھروں تک جا کر امداد پہنچا رہے ہیں مقید لالا کی اس بہترین کوششوں سے جہاں ضرورت مندو نے انہیں دل سے دعا دی ہے بلکہ سماجی حلقے میں ان کے کام کی سراحنہ بھی کی جا رہی ہے نظام آباد ڈپٹی میر ادریس قان نے ڈشپلی پہنچ کر لاغ ڈاؤن کے دوران پیدل ہی اتر پردیش میں واقعے اپنے آبائے مقام پر سفر کر رہے لوگوں کے ترمیان کھانے کے لیے پکی ہوئی اشیاء فراہم کی انہوں نے پیدل سفر کرنے والوں سے ملاقات بھی کی اور نغد رخم بھی ان کے حوالے کی گاندی ہسپٹل اور عثمانیہ ہسپٹل میں ڈاکٹرز کے ساتھ بس سلوکی کرنے والے افراد کو آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میجیسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا جس کے مطالق سٹی پولیس کمیشنر اندینی کمار نے تفصیل بتائی اور کہا کہ ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف اس مشکل گھڑی میں سماج کے لیڈر ہیں اور ان کی حفاظت پولیس کی اولین ترجی ہے یہ کورونا سے جو جنگ ہو رہا ہے اس جنگ میں ہمارے ڈاکٹرز ہمارے نرسز ہسپٹل کے ٹیکنیشن سٹاف صفائی کرمچاری یہ لوگ فرنٹ لیویل پہ ہیں یہ لوگ ہمارے لیڈرز ہیں اور ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہیدراباد سٹی پولیس کی ہماری پہلی جمعباری ہے فرسٹ ریسپونسیبیلیٹی اور اسی لیے پچھلے بیس دنوں پندرہ دنوں میں جو دو کیس آیا ہمارے سامنے پہلا کیس فرسٹ اپریل میں گاندھی آسپٹل میں ہوا جس میں ایک وہاں کے کوویڈ پیشنٹ ایک ڈاکٹر کے اوپر اٹیک کرے اس کو ہم لوگوں نے ویڈیو کانفرنس کے تحت پروڈیوز کیا ماجسٹریٹ کے سامنے اور اس کا ارسٹ ہوا ویڈیو کانفرنس اس لیے ضروری تھا کہ کوویڈ پیشنٹ کو ہم لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ نہیں لے کا جا سکتے ہیں اس لیے پہلی بار شاید ہندوستان میں پہلی بار ہوا ہے یہ کہ ایک کوویڈ پیشنٹ کو ویڈیو کانفرنس کے تحت ارسٹ کر کے ماجسٹریٹ کے سامنے پروڈیوز کیا گیا دوسرا کیس کل جو گاندھی ہسپٹل کے بعد کل جو عثمانیہ جنرل ہسپٹل میں ہوا اس میں بھی دو اکیوز جن کا نام محمد اشفاق محمد ارشاد علی ہے یہ لوگ دونوں کو بھی ارسٹ کیا گیا اور ماجسٹریٹ کے سامنے پروڈیوز کیا گیا تو یہ تینوں اکیوز سیکشن تھری تھرٹی ٹو ون ایٹی ایٹ ٹو سکسٹی نائن ٹو سیونٹی ٹو سیونٹی ون اور سیکشن تھری آف اپیڈیمک ڈیز ایکٹ ایٹی نائنٹی سیونٹ سیکشن فور آف تیلنگانہ میڈی کیئر سرویس پرسن این میڈی کیئر سرویس انسٹیوشن ایکٹ ٹو تھاؤزن ایٹ کے تحت ان کے گیرم لگ ڈاؤن کے دوران شراب کی فروخت پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے ایسے میں کشائی گڑا پولیس اسٹیشن حدود مہشنگر کالنی میں واقع تیجہ وائن شاپ کے کھلے رہنے پر پولیس نے دکان کے کیشئر اور اس کے دوست کو گرفتار کر لیا جبکہ دکان کا مالک فرار بتایا گیا ہے تفصیلات کے مطابق تیجہ وائن شاپ کا کیشئر سی واسو ریڈی اور اس کا دوست لنگا ریڈی دکان کھول کر ایک کار میں ایک کیاون شراب کی بوتلیں رکھ رہے تھے تب ہی پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کرتے ہوئے شراب کی بوتلیں ضبط کر لی جن کے قیمت اکتاریس ہزار روپے بتائی جا رہی ہے پرابولیٹن کے آخر میں ہیڈلائنز پر ہیک اور نظر مرکزی حکومت کا فیصلہ بیس سپریل سے ضروری سرویسز ہوں گے مشروع طور پر شروع ہائیوے پر دھاوے ہوں گے کھولے شراب کی دکانیں ہنوز رہیں گے پر حسودودین اویسی سے ہیڈراباد کے بھنجارہ ہلز کے مائگرینٹس نے راشن پہنچانے کی کی درکواس جلد پہنچی امٹات اکبرودین اویسی کی زیر نگرانی ضرورت مندوں میں راشن کی تقسیم کا سرسلہ جاری مکمہ جیسے متصل مہاجرین کیمپ میں بارٹے گئے راشن کیٹس وائٹ راشن کارڈ ہولڈرز کو پندرہ سار روپے کی امداد کی ہوئی شروعات بینکوں کے سامنے لگی لمبی خطاریں کچھ لوگ ہوئے مائوسی کا شکار لوگ ڈاؤن کے دوران پولیس کی سختی سے چیکنگ جاری کئی علاقوں سے شہریوں کے ساتھ پولیس کی زیادتی کی آئی شکایہ اور تلنگانہ کے وقربہ ٹاؤن میں مکمل بند کا اعلان زلہ کلیکٹر پول سومی بازو کا وقربہ ٹاؤن دورہ حالات کا لیات جائزہ بی بین کے نیوز بلیٹن میں یہ تھی دن بھر کی اہم خبریں یوٹیوب پر بی بین چینل کو سبسکرائب کریں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آئیں سٹے ہوم سٹے سیف دیکھتے رہیں بی بین چینل موسیقی 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 موسیقی